ویلکم ویلکم ٹو سمرینز اسر کھان آج میں آپ لوگوں کو ممبئی کی سب سے فیمس جو افطار پوائنٹ ہے جو افطار کھاؤ گلی ہے محمد علی روڈ کی طرف لے کے چلتی ہوں وہاں میں آپ کو دکھاتی ہے منارہ مسجد کے پاس کتنی زبرجس افطار آئٹم ایک سکھ بکتے ہیں کسی چیز کی انہوں نے کمی نہیں چھوڑی ہوتی ہر قسم کے جگہ جگہ کے کھانے ہیں اپنے میاں بھائی ٹائپ کے آپ کو سارا کچھ آپ کو ملے گا جو منارہ مسجد وہاں کر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے لیکن اب کہتے ہیں کچھ پانے کے لئے انسان کو کچھ کھونا تو پڑتا ہے سال میں ایک بار تو ہم ضرور چکر لگاتے ہیں کیونکہ وہاں کے اتنے زبرجس کھانا ہوتے ہیں کہ ہم بھیڑ بھاڑ کو بھی فر نہیں دیکھتے حالانکہ ہمارے بڑے بزرگ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ مج جاؤ بھئی بچوں کو لے کے کیسے جاؤ گے کیسے منج کرو گے پر ہم منج کر ہی لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت سال پرانی منارہ مسجد ہے اور یہاں پر نمازیں ہوتی ہیں اور یہاں پر افطار ہی ہوتی ہے اور سلیمان اسمان دیکھئے یہ مٹھائی والا اس کی مالپوے اس کی مٹھائی بہت فیمس ہے میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر فائنلی ہمیں بیٹھنے کی جگہ ملی جہاں پر ہم نے افطار باکس لیا ہے جہاں پر قسم قسم کے بہت لذیذ کھانے تھے اس افطار باکس میں نان چاپ تھی رشین کٹلیٹ سموسے اور البیک کباب اور رولز ہجورے بھی انہوں نے ہمیں دی تھی یہ ہم نے یہاں پر کرسپی چکن لیا ہوا ہے اور بہت انجوائی کیا ماشاء اللہ سے یہاں پر تھوڑا پہلے جانا ہوتا ہے تو آپ کو جگہ مل جاتی ہے پھر اور یہ ہم نے پھر باشا کول رنگ سے جو فالودہ ماں کا فیمس ہے وہ اور آئس کریم انجوائی کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھئے میں آپ کو دکھاتی شاپنگ کی اور یہ شاپنگ یہاں پر بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے افطاری خریدی تھی جو ہم نے گھر کے لئے افطاری لی تھی تو یہا یہاں پر دیکھیں بریانی بن کے بک رہی ہے یہاں کی بریانی فیمس ہے اور ویج نون ویج ہر قسم کا آپ کو یہاں پر کھانا ملے گا اور چائنیز ملے گا چائنیز بھی فیمس ہے بھئی یہاں کا کیا نہیں انہوں نے چھوڑا ہے آپ کو ہر قسم کا کھانا یہاں پر ملے گا بس کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تھوڑا پہلے جانا ہوتا ہے تو آپ افطاری خرید بھی سکتے ہیں گھر کے لئے اور شاپنگ کر سکتے ہیں سب ملے گا آپ کو یہاں دیکھیں کسم کسم کے جیوس ہوتے ہیں یہاں پر گرمی تھی تو ہم نے ڈرنکس لیا یہاں پر فالودہ تھا اور یہاں پر روز ڈرنگ اور پستہ ڈرنگ اور دیکھیں بلو بیری ڈرنگ کین بیری سب کچھ تھا بہت ٹیسٹی بھی تھا اور یہ منارہ مسجد کی لائن میں دیکھئے نان چاپ ہے رول ہے کیما رول ہے اور رشین کباب ہے بڑے لذیز کھانے تھے یہاں پر بڑے اچھے ٹیسٹی کٹلٹس تھے جو ہم نے پارسل لیے ساتھ ساتھ میں ہم نے پہلے شاپنگ کی تھی اور پھر ہم بعد میں روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تھے میں نے جو آپ کو پہلے دکھایا ہے وہ ہم نے بعد میں کھایا ہے پہلے ہم نے شاپنگ کی تھی ورنہ پھر آپ کو راؤٹ جیسے جیسے دیر ہوتی جاتی بڑھتا جاتا ہے یہ دیکھی گھولا کباب تو ہریالی کباب تو دنیا بھر کا آپ کو یہاں پر دیکھنے ملے گا بریانی تو حلیم حیدر آبادی حلیم آپ کو حیدر آبادی حیدر آباد جانے کی ضرور نہیں حیدر آبادی حلیم آپ کو یہاں م جناب گھر کے چکن پاکٹس بنا کے بیچ رہے تھے اور یہاں مجھے شیرمال ملی میں اتنی زیادہ خوش ہو گئی میں نے کہا رہے وہاں مجھے تو الہباد وغیرہ بنا رسیہ سب جگہ جانے کی ضرور نہیں ہے مجھے تو یہاں پر شیرمال مل گئی اور پوری ڈرائی فرٹ والی شیرمال جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی لذیز تھی یہ دیکھئے بریانی یہاں پر یہ جناب بنا کے پارسل کر رہے ہیں جیسے بریانی لینا ہے تو وہ چکن در ہیدر آباد دن بریانی لے سکتا ہے سارا کچھ آپ کو یہاں پر دیکھنے ملے گا ہر قسم کے کھانے ملیں گے اور یہ دیکھیں چکن رول چکن پیٹیز فروٹس جوسس اور کی ایف سی سٹائل چکن سموسا اور ڈرم سٹیک سارا کچھ یہاں پر ماشاء اللہ سے موجود تھا مطلب اتنا انسان کھائے کہ جتنا اس کا من بھر جائے لیکن کہتے پیٹ بھر جائے لیکن من نہ بھرے ہاں تو یہاں پر ہر قسم کی چیزیں موجود تھی تو میں نے کہا چلو آپ کو آج پورا میٹ دکھا دی ہوں اور بہت بڑا سا ویڈیو بنانے میں بھی ہمیں تکلیف ہوئی کہ بھیڑ اتنی زیادہ تھی مگر ہم نے پھر بھی بنائے دیکھیں ملائی بوٹی تو تکھا بوٹی تو ہریالی بوٹی سب کچھ یہاں پر یہاں پر مل رہا ہے یہاں پر پیچھے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہاں پر آرام سے جا کے کھا سکتے ہیں لیکن ان کے ٹائمنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائمنگ سے پہلے چھے بجے سے پہلے وہ اندر انٹری نہیں دیتے ہیں یہ دیکھیں گلا جامون یہ ایک دم رسیلی جلیبی جو کہ بہت سوفٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں برہان پور کا جو ہے وہ یہاں پر فیمس ہے جب ہی بھی آپ جائیں تو یہاں سے لینا رس ملائی وغیرہ سب کچھ یہاں پر مل رہا تھا ربڑی اور فرنی تو کھیر اور پھر آگے دیکھیں شورما شورما واہ ماشاء اللہ تین تین ورائٹی کا تین فلیورز میں آپ کو شورما یہاں پر مل رہا تھا تو تین فلیور ایک ہی میں آپ کو بنا کے دیتے ہیں یہ دیکھیں شاہی تکڑا مطلب کسی چیز کی آپ کو کمی ملے گی نہیں سارا کچھ تو یہاں پر آپ کو کھانا مل رہا ہے بس آپ کو ایک دن کا ٹائم نکالنا ہے اور یہاں نہ ہے کہتے ہیں کچھ پانے کے لئے کچھ ہونا پڑتا ہے تو بس آپ یہاں پر آئیں یہ افتاری خریدیں افتاری کا مزہ لیں اور پیچھے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے افتار باکس جیسے خریدا اس کا لگ پے کیا پھر وہاں پر آرام سے ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سولیمان اسم سولیمان کی مٹھائی لینے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر مٹھائی دیکھ رہی ہے اور بہت اچھے سے کور کر کے رکھا ہے کہ کسی طرح کا کوئی اس میں انسیک نہ جائے اور یہاں پر خواجہ وغیرہ اور یہ دیکھیں یہاں پر مٹھائی ہر قسم کی مٹھائی مل رہی ہے افلاتون سارا کچھ یہاں پر ان کو ملے ہیں وہ دیکھیں ان کے میڈلز لگے ہوئے ہیں ان کے سرٹیفیکیٹس ہیں کہ یہ ورن کیے ہوئے ہیں بھئی ہر سال یہ جیتتے ہیں ان کے مال پوئے بڑے فیمس ہوتے تو ماشاءاللہ سے ہم نے پوری کھانے پیرے کی شاپنگ کری پھر ہم جا کے ماشاءاللہ سے اپنی شاپنگ آپنگ کر کے گھر آئے میں رات میں دیر ہو گئی تھی تھینکیو